اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل شو بز کلرز ناظرین ستر کی دہائی وہ عرصہ ہے جب پاکستان میں بننے والی اردو اور پنجابی فلموں میں فہاشی اور اریانی کو فروغ دیا گیا آج ایسی ہی ایک فلم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کے سپر ہٹ گانوں نے پورے ملک میں دھوم مچائی اور یہ فلم بھی بے حد کامیاب رہی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے میں بات کر رہا ہوں آٹھ دسمبر 1972 کو ریلیز ہونے والی ہدایتکار دلجیت مرزا کی زبردست سپر ہٹ فلم تھا کی ڈی ایم فلمز کی اس پیشکش کو دلجیت فلمز اینڈ پروڈکشن کی طرف سے میاں تاج محمد نے پیش کیا اور دلجیت مرزا فلمز رائل پارک لاہور کی جانب سے اس فلم کو سینما گھروں کی زینت بنایا گیا بات کریں فلم کی ٹیم کی تو اس کے ہدایتکار دلجیت مرزا معاون ہدایتکار احمد ریس خان فلم ساز میاں جاوید اور دلجیت مرزا مصنف وارسلو دھیانوی موسیقی صفتر حسین مقالم وارسلو دھیانوی مقالموں کی صدا بندی رحمت نغمہ نگار وارسلو دھیانوی اکاسی منور ایوب تدوین بی اے بکی فائٹ انسٹرکٹر مجیشہ اور آٹھ کا شبہ اسلام ون شہاب کے پاس تھا اس فلم کے رکس اور گیت اتنے شاندار تھے کہ انہیں آج بھی بہت زیادہ سراہا جاتا ہے فلمی ہیروینز حمید چودری اکرم چودری اور جاوید کے اشاروں پر ناشتی رہیں میڈم نور جہان، مالا، افشان، غلام علی، منیر حسین، شوکت علی، فتح علی خان اور سائن اختر نے فلم تھا میں اپنی آوازوں کا جادو جگایا جہاں تک فلم کی کاسٹ کا تعلق ہے تو اس میں صدیر، روزینہ، شاہد، غزالہ، جمال، ناہید، رنگیلہ، ناصرہ، افضال احمد، نیر سلطانہ، دلجیت، مرزا، افضل خان، محبوب کشمیری، نصیر، پانی واکر، بانکا اور سلطان راہی کے نام شامل تھے فلم کے جن سپر ہٹ ہونے والے گانوں کی بات کر رہا ہوں ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں تک سجنا دورا میری اکھ دا لشکے وے لونگ میری نکھ دا تیرے ملنے نو آئی کنے چا کر کے آ سینے نہ لگ جا تھا کر کے اسی کی کی پیس وٹائے یار تیرے ملنے نو ساری دنیا تو چوری چوری آئے یار تیرے ملنے نو چڑھ دی جوانے دیاں راتاں توبہ توبہ ماہی ادھی راتی آوے کچھی نیندرے جگاوے کدھی ایک وجے کدھی دو وجے پہلی واری اج انا اکھیانے تکیا اے ہو جیا تکیا کے ہائے مار سٹیا ظالمہ دے ظلم دی اخیر ہندی تھا ناکھ سک دی نا جندری مک دی وچھوڑا برا سجنا دا تک سجنا دورا میری اکھ دا لشکے وے لونگ میرے نکھ دا آردہ اللہ ترہ دو پھلی اٹھ سک دا یہ وہ سپر ہٹ خوبصورت اور شاندار گانے تھے جنہوں نے دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں گرفتار کر لیا فلم کی ہدایت اور اداکاروں کی کارکرتگی بھی بہت شاندار رہی جس کی وجہ سے یہ پنجابی فلم بلاک بسٹر ثابت ہوئی اس فلم کے گانوں کی وجہ سے اس پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ اریانی اور فہاشی کو فروغ دینے کے لیے ستر کی دہائی میں اس فلم نے ایک نئے سرے سے بنیاد رکھی جو آگے چل کر بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوئی فلم کے جنگجو ہیرو لالا صدیر فلم کے روایتی ہیرو کے انداز میں خوب گرجتے برستے رہے جبکہ انہیں پیار محبت کی راہوں پر ڈالنے کے لیے روزینہ کے رکس بھی بہت ہی امدہ رہے سلطان راہی اس فلم کے مرکزی ولن تھے جو بار بار صدیر کے ہاتھوں پٹتے رہے خوبصورت کہانے اور شاندار منظرنامے کی وجہ سے ابتدا سے اختتام تک فلم تھا نے دیکھنے والوں کو اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا آپ کو اگر فلم تھا کا یہ ریویو اچھا لگا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک کریں اور میرے چینل شو بیس کلرز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ